اسلام علیکم دوستو میں حکم یاسر میاں سید دواخانہ صاحب کے خدمان میں ایک واقعہ حاضر ہوں آج میں ان لیڈیز کے نئے ویڈیو لے کر آیا جن کو ہارمونس ایمبیلنس کی پرابلم ہے تو اس کے اندر آخر پہلے یہ جانتے ہیں آخر ہارمونس ایمبیلنس ہوتا کیا ہارمونس ایمبیلنس یہ سمجھ لیے باڈی کا اندر نظام بدلنے لگتا ہے کس وجہ سے بدلتا ہے یعنی ہارمونس جو ہے وہ چینج ہونے لگتے ہیں کیوں ہوتے ہیں آخر یہ اسٹریس زیادہ ہونا میڈکیشن زیادہ کرنا ہے یعنی دواؤں کا سیون زیادہ کرنا برت گنٹرول پیلز وغیرہ کا سیون کرنا اور باقی جو ہے ہمارا پیو بیٹی ایج کا اندر جب ہم آتے ہیں یعنی ہمارا جو ہے چھوٹے سے بڑے بڑے سے اس سے بڑے پھر ہم بڑاپے کا اندر جاتے ہیں اس طرح کے لیے ہم بچپن سے جوانی جوانی سے بڑاپے میں جو قدم رکھتے ہیں تو ایسی چینجز کے اندر بھی ہمارے ہارمونس ایمبیلنس آتے ہیں مہینہ جو ہمارا ہوتا ہے یعنی ایم سی کا وقت آتا ہے مہینے کا وقت آتا ہے تب بھی ہمیں ہارمونس ایمبیلنس کی دکت ہوتی ہے حمل کے وقت بھی ہمارا ہارمونس ایمبیلنس ہو سکتا ہے تو آخر اُلٹی سیدھی چیزیں اگر ہم کھاتے ہیں باہر کے بعدی چیزوں کا زیادہ سیون کرنا یہ ٹھینڈا چیزوں کا زیادہ سیون کرنا چاوال کا زیادہ سیون کرنا اور ویٹائمک ڈی کی کمی ہونا اس کی وجہ سے بھی ہمیں ہارمونز ایمبیلنس ہوتا ہے آخر اس کے اندر آپ کو سمٹمز کیا کیا نظر آئیں گے وہ میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں سمٹمز اس کے اندر یہ نظر آئیں گے کہ آپ کے داڑی اور موچھوں کے بال جو روان ہیں آپ کا وہ بالوں میں تبدیل ہونے لگے آپ بڑھنے لگیں گے وہ دوسرے نمبر پہ آپ کا جو تھائز ہیں یعنی لیگز ہیں وہ بڑھنے لگیں پھیلنے لگیں گی اور لور ایبڈمن جو آپ کا پیٹ ہے نیچے کا پیٹ کا حصہ جو پیڈو کا جگہ ہوتی ہے وہ بھاری ہونے لگیں گی اور وہ بھی بڑھنے لگی اور تیسے نمبر پہ یہ سمجھ دیئے نیند ہمیں کم آنے لگتی ہے نیند نہیں آتی ہے اور چڑچڑاپن اور ہمیں بہچانی گھبرائٹسی اور دماغ بھاری کندہ بھاری ہونے لگتے ہیں اس کے اندر ساتھ ساتھ بہت ساری اسکنڈر چینڈیز ہوتی ہے باقی آپ اسکنڈر کافی خود بھی سمجھ جائیں گی مہینہ تکلیف کے ساتھ بھی آنے لگتا ہو پی سی او ایس اور پی سی او جی وغیرہ بھی اسکنڈر یعنی یوٹر اسکنڈر گھائٹ وغیرہ مسئلہ اسکنڈر ہا جاتا ہے تو کھل ملا کے اگر ہمیں اپنے بیلنس کے اندر اگر ہمیں ہارموس کو لے کر آنا ہے تو ہم اسکنڈر کرنا کیا چاہیے پہلے نمبر پہ تکلیف سمجھے ویٹامین ڈی کا ہمیں بھرپور ہمیں ویٹامین ڈی کی ضرور پڑے گی اسکنڈر آپ کو سنپلاور سیٹز ہوتے ہیں اس کا پورٹر بنانے کے بعد آپ اسکو سیون کریں گے لیکن اس کو اس طریقے سے آپ یہ تو پیسگ ہیں کہ اس کا جو آئل ہے وہ اڑنا نہیں چاہیے ہلک ہلکے چلانے کے بعد اس کو سیو کر کے رکھ لیں گے آپ کانچ کے جار کے اندر اور روز آدھا چمز اس کا صبح میں اور شام میں دو ٹائم کھائیں گے ٹھیک ہے اس سے آپ کا ویٹامین ڈی کور ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ ویٹامین ڈی صبح کو جلدی اٹھیں اور رات کو جلدی سو تاکہ صبح کو دھوپ کا سیون لیں تاکہ آپ کا جو بیک سائیڈ یہاں سے چاہرے کی طرف سے آپ کا جو ہے ویٹامین ڈی دھوپ سے ہم لے سکتے ہیں ریڈیس کے نیمے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تیسے نمبر پہ یہ سمجھ دی ہمیں جو کھانا ہے وہ بیلنس کرنے کے لئے بیلنس کرنے کے لئے ہمیں کیا چیز لینا ہوگی رات کو ایک گلاس پانی کے اندر ہم ایک چمچ السی دال دیں گے اور وہ السی کا جو ہے لواب نکلنا شروع ہو جگا رات بھر کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو صبح کو پکائیں گے پکانے کے بعد اس کو چھان لیں گے سارا لواب پانی کے اندر آ جائے گا اور اس کے اندر ایک چمچ شہد دالنے کے بعد آپ اس کو روز صبح کو سیون کریں گے دوسرا اپشن آپ کے پاس یہ ہے رات کو ایک گلاس پانی لیں گے اس کے اندر دو چھوٹکے حلدی دالنے کے بعد صبح کو پکائیں گے اور گرم کر کے اس کو پییں گے تیسے نمبر پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک چمچ ایک گلاس بھر کے پانی لیں گے اس کے اندر 20 سے 25 گرام آپ اس کے اندر گھڑ دالیں گے وہ رات کو گھل جائے گا اس کو صبح کو پکانے کے بعد چھاننے کے بعد آپ اس کو سیون کریں گے چوتھے نمبر پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اجوائین آدھا چمچ اور آدھا چمچ زیرہ جن کو بھاریپن بہت زیادہ رہتا ہے وہ ان کے نہیں ہے خاص تو یہ کیا کریں گے ایک گلاس پانی کے اندر آدھا چمچ اجوائین اور زیرہ اس کے اندر دالیں گے اور صبح کو پکانے کے بعد اس کو ایک گلاس بھر کے گرم گرم پینے گے تو ایسا کرنے سے بھی آپ کا ہرمونس بیلنس کے اندر آ جائیں گے اور اس کے نہیں آپ کو کچھ خاص ڈاکٹر کو دکھانے کی وغیرہ کی ضرورت نہیں اچھے اس کے اندر میں آپ کو چیز بتا دوں جو میں نے یہ چار پانی نقصہ آپ کو بتائے ہیں اوبال کر پانی پینے کے اس کے اندر کوئی سبھی ایک نقصہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے نہیں کافی ہوگا کیونکہ ہمیں جو ہے جسم کے اندر حرارت کو پیدا کرنا ہے یعنی ہماری روح کی جو روح کے اندر کیا ہے گرمی کے حرارت ہے ٹھیک ہے تو ہمیں حرارت پیدا کرنا ہے جس کے وجہ سے آپ اس کے اندر کوئی سبھی نقصہ استعمال کر سکتے ہیں سارے کے سارے نقصے گرم ہے پر ہی اس کے اندر سارے بادی چیزیں چھوڑ دی یعنی ارہر کی دال چنے کی دال راجما لوبیا لوبیا اور آپ اس کے اندر چھوڑ دیں گے چاوال آپ کو چھوڑنا پڑے گا یقین مانے چاوال کا ایک تو مجاز ٹھنڈا ہے دوسرے نمبر پر بادی ہے کیونکہ اس کے اندر جو چاوال کا چاوال کا جو پانی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہمارے اندر نقصان پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے چاوالوں کی ماند بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمیں نقصان دیتا ہے اور دوسرے چیز یہ سمجھ لیے گوبی آپ کی اسکندر بند ہوگی عربی بند ہوگی اور جتنے بادی چیزیں وہ اسکندر بند ہوگی کوڑ لیں آپ کے ساری بند ہوگی ٹھنڈا پانی بلکل نہیں پییں گے اسکندر آپ کو چینجز لانا پڑے گی تب ہی آرمونز آپ کے بیلنس کندر آئیں گے اچھا دوسرے چیز اسکندر آپ یہ کریں گے کہ کوئی بھی فاس فوڈ یا میدہ کے آئٹم آپ کی اسکندر بند ہو جاتی ہے میٹھا بلکل آپ بند کر دی میٹھا زائر یعنی زیادہ نمک کا سیون اور زیادہ شکر کا سیون یا میٹھا سیون ڈیرے پروڈکٹس آپ کے بند ہو جائیں گے اگر دودھ اگر لینا ہے تو دودھ کے اندر آپ حلدی اسکندر ملائیں گے تو آپ اسکو لے سکتے ہیں باقی جو ٹی جو میں نے بتائی ہے آپ اسکا سیون کریے اور اس سے آپ کے ہرمونز ایک مہینے کے اندر اندر بلکل بیلنس کا اندر آ جائیں گے اور باقی آپ کا امسے وغیرہ کی اس کے اندر دکھتا تھا وہ سب کلیر ہونا شروع ہو جائے جس طرح سے میں نے بتائے جو جو آپ کو رات کو پانی بھگونا اور پینا اس طرح سے باقی اور کسی چیز کے ڈان کاری چاہیے آپ کو بتا دی جائے گی اسلام علیکم اللہ حافظ